شباز گل صاحب جی بہت شکریہ اچھا ڈاکٹر شباز صاحب ایک چیز جو قدر نرمی کر دی گئی ہے لاکڈاؤن میں بلکہ اگر کہا جائے کہ گریجولی مرلہ وار اس کو کھولا جائے گا یک دم نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمیں عوام کی سیریسنس اتنی نظر نہیں آ رہی تھی عوام اس کو زیادہ سیریس نہیں لے رہے یا مزید غیر سنجیدہ لے گی تو ان پر جو ایس او پیس ہیں ان پر عمل درامت کرنے کے لیے کتنا مشکل ہوگا ان ایس او پیس پر عمل درامت کرنے کے لیے کیا سٹریٹیجی مرتب کی جارہی ہے کیا کوئی مانیٹرنگ ٹیمز ہوں گی کوئی ایسی کمیٹیز ہوں گی اس پر آپ کیا بتائیں گے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایسی وبا ہے جس کا توری دنیا کو سامنا ہے اور بہت ہی خطرناک سیٹویشن ہے کیونکہ یہ ایک ایسی دشمن ہے جو نظر نہیں آتا آپ کو آپ کو اس کا پتہ نہیں چلتا آپ کے ہاتھوں پر ہے کسی جگہ پر آپ نے ہاتھ لگایا وہاں پر ہے جہاں لوگ کھڑے وہاں ہوا میں ہیں سو اس کا بہت ہی شدید خطرہ ہے پھیلنے کا جہاں بھی زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور جب آپ باہر نکلتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے پرائیمیس صاحب نے فرمایا آج بھی کہ ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا ہے کہ جو ہمارے غریب لوگ ہیں ان کے بارے میں ہم نے کیا کرنا ہے لائکہ جو ہمارے متوسط اور غریب لوگ ہیں ان کو بھی ہمیں ساتھ 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 لے کے چلنا ہے کیونکہ ان کی روزی روٹی کا بھی مسئلہ ہے اب ابھی تک میں جو کہوں کہ ہماری قوم کا ملا جلا روزان ہے لیکن پوزیسیوٹی اس میں گیادہ ہے میں یہ کہوں گا میں آج بھی ایک جو جگہ پر میں نے دیکھا کہ لوگ observe کر رہے تھے اگر آپ کہیں کہ 100% observe کر رہے تھے بالکل نہیں لیکن جتنی دھوڑے عرصے میں ہماری قوم خاصی دسپلن ہوئی ہے وہ بھی مقابل تاریخ میں یہ کہوں گا لیکن ہمیں اس سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے خیش بھی اب جب کچھ limited تعداد میں بازار اور دوسری کچھ چھوٹی دکھانے اور limited تعداد میں جو چیزیں کھلیں اس پہ جو تاجر برادری ہوگی اس کو ہم involve کرنے جا رہے گا اور تاکہ جو ایس او پید ہیں وہ ان کی مشاورت سے اور ان کی تمام چیزوں کے ساتھ develop ہوئے ہیں تاکہ اب ان کی implementation جو ہے وہ بھی ان کے ان کے cooperation کے ساتھ ان کی participation کے ساتھ ہو اس کے مانے تو of course یہ possible نہیں ہوگا ڈاکٹر شباز گل صاحب لیکن ایک اور بات بتائیں جب وزیراعظم صاحب نے بیان address کیا جب انہوں نے یہ بولا کہ ہفتے سے lockdown میں مرحلہ وار ہم اس کو کھولنے جا رہے ہیں بہت سارے چینلز کو definitely ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں monitor کر رہے ہوتے ہیں فورن پہ flash ہوا کہ ہفتے سے lockdown ختم کر رہے ہیں یا lockdown کھول رہے ہیں اس سے لوگوں نے شاید یہ بھی conceive کیا ہو اب آپ مجھے بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اس وقت جو آپ کو سن رہے ہوں گے جو دیکھ رہے ہوں گے پاکستان ٹیلیویشن کیا خطرہ ٹل گیا ہے کیا lockdown کچھ حد تک ختم ہو گیا ہے یا اس میں نرمی ہوئی ہے ذرا اس چیز کو clarify کیجئے کہ کیا ہم یہ سبجے کیا خطرہ ٹل گیا ہے اچھا دیکھیں اس میں دو وجوہات ہیں جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خطرہ ٹل گیا ہے پھر پھر غلط بات ہے یہ واپس آتا ہے آپ اگلے چار مہینے مکمل lockdown رکھیں اور آپ کو لگے کہ خطرہ ٹل گیا ہے پھر بھی عطا نہیں ہے یہ ایک ایسا situation ہے جس میں دنیا کے کچھ ملکے پاس کوئی جواب نہیں جن ملکوں نے سخترین lockdown کیے وہاں پہ چائنہ کی example ہے وہاں بھی یہ کابو میں آ گیا دوسری جگہوں کی example ہے وہاں بھی یہ کابو میں نہیں آیا اچھا کچھ لوگ ہیں انہوں نے بیتنا ہے انہوں نے پھر بھی لکڈاؤن نہیں کیا اور وہاں بھی یہ سٹیڈ بھی ہوا تو بنیادی طور پر احتیاط ایمپورٹنٹ ہے لوگ ڈاؤن ایمپورٹنٹ نہیں ہے آپ لوگ ڈاؤن کریں بھی اور آپ احتیاط نہ کریں تو یہ پھر بھی پھیلے گا آپ لوگ ڈاؤن کو تھوڑی نرمی بھی کر لیں اور احتیاط کریں تو یہ بچت ہو جائے گی تو اس میں ساری کی ساری چیز نہیں ہے کہ لوگ احتیاط ہوسی کرتے ہیں تو بلکل خطرہ کلا نہیں ہے خطرہ واپس آسکتا ہے اگر ہم نے بے احتیاطی کی تو اس کا خمیادہ ہمیں بھگتنا پڑھنے گا شہباز گل صاحب ایک چیز اور ہے وہ یہ ہے کہ جو صوبوں کا معاملہ ہے آپ ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ تمام صوبے جو ہیں وہ آن بورڈ ہے کنسنسز ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ انیس مائی تک بلوچستان نے اپنی بڑھا دیا تھا لوگ ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کر دیا تھا اسی طرح سے سندھ کا معاملہ ہے سندھ والے بہت چیزوں میں کہتے ہیں کہ اس کو ہم سوچیں گے ابھی جیسے سکول سکولنے کی بات تھی انہوں نے کہا کہ وفاق نے کہہ دیا کہ ایکزامز نہیں ہوں گے بٹ ہماری سٹیرنگ کمیٹی ہے سعید غنی صاحب فرما رہے تھے کہ ہم وہاں پر یہ معاملات تیہ کریں گے تو یہاں پر پھر وہی والی بات کہ یہ جو آج جو فیصلے لیے گئے ہیں ان کا تمام صوبوں پر یقصہ اطلاق ہوگا یہ اس کی شورٹی آپ دے رہے ہیں دیکھیں جو پاکستان کا آئین ہے اس کی جو شکل ہے اسی اطلاق سے آئے گی جو پاکستان کا آئین ہے وہ صوبوں کو اختیارات دیتا ہے کہ وہ اپنے اپنی جگہ کے اوپر اس طرح کے جو دیسیجنٹ ہیں وہ خود لے سکیں اب اگر آئین ان کو یہ اختیارات دیتا ہے اور وہ یہ ایسی دیسیجنٹ لیتے ہیں تو ہم کیوں چاہیں گے ہم یا آپ کے ان کے اوپر اس بوٹ دیا جائے گو دیسیجنٹ اس میں تمام لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی بہتری کا سوچ کے ہی دیسیجنٹ دے رہے ہیں فیڈل گارمنٹ تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کنسنسس دیولپ کرتی ہے بات چیز کرتی ہے پہلے ان کیو سی کے پلیٹ فارم پہ اس کے بعد ان کیو سی کے پلیٹ فارم پہ جن باتوں میں سارے لوگ اگری کرتے ہیں ان ڈیسیجنٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سفارشہ دی جاتی ہے لیکن اگر اس وہاں پہ اگری کرنے کے باوجود بھی اگر کسی جگہ پہ کوئی صوبہ سوچتا ہے کہ انہوں نے اسے ریٹنگ کرنا ہے ریوزٹ کرنا ہے اور آئین میں اس کا ایک 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 موجود ہے تو کوئی مزائکہ نہیں ہے ڈیفرنٹ اپروچز ہو سکتی ہیں پوری دنیا میں ڈیفرنٹ ملک ڈیفرنٹ اپروچز لے رہے ہیں یہاں بھی اگر کسی جگہ پہ کوئی ڈیفرنٹ اپروچ ہوگی تو اس میں کوئی بری بات دیں ایک سوال کرلو پھر اپنی کو ہوسٹ کی طرف جائیں گے بڑا امپورٹنٹ ہے وہ اس وجہ سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن سیکٹر کو ریلیو دے تھوڑا بہت تاجے برادری کو ریلیو دے کچھ نہ کچھ دکانیں کھول جائیں دوسری طرح ٹرانسپورٹ بند رہے گا تو مجھے ذرا سمجھائیں کہ یہ کیسے پاسبل ہوگا وہ طبقہ جو اپنے گاؤں چلا گیا تھا اپنے اپنے جگہوں پہ چلا گیا تھا وہ شہروں میں واپس کس طرح سے آئے گا اگر ٹرانسپورٹ بند رہے گا جو اندرونے شہد سفر کرنے والے ہیں وہ اپنے کام کی جگہوں پر کس طرح سے پہنچیں گے اگر ٹرانسپورٹ بند رہے گا جن کے پاس گاڑی نہیں ہے اور وہ پرائیوٹ ٹیکسیز افورڈ نہیں کر سکتے اچھا نہ دیا اس کے جواب میں کسی اور طرح سے دوں گا سوال تو آپی سے پوچھنا نہیں کیلئے آپ کے لئے سپیسپائی نہیں ہے میں اینالوجی ڈراؤ کرنے کیلئے سوال پوچھ رہا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ آج آپ نے صبح سے یہ سوچا ہے کہ آپ شہد مند ہیں میرا نہیں خالی بات آپ کے ذہن میں آئی ہوگی لیکن اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں ہر پل یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ہم بیمار ہیں تو صحت مندی ایک ایسی نحمت ہے جو جب تک ہم بیمار نہیں ہوتے میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ بھی ایک نحمت ہے اور ہمارے ساتھ ہیں بہت کم یاد کرتے ہیں ہم اس بات کو اور ہمیں پہتا ہے یہ تو given ہے تو اسی طریقے سے جو ہم بات کر رہے ہیں ہم کسی کو ریلیف نہیں دے رہے کسی تاجر کو کسی کو نہیں یہ پاکستان کی عوام کے لئے ریلیف ہے جن لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہے ایون آپ کی میری پوزیشن پر بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں جب ان کی جوگ ختم ہو جاتی ہے اور اس طرح کی سچویشن میں کرونا میں جب انڈسٹری نہیں کھلی ہوئی آفیسز نہیں کھلے ہوئے وہ دوسری نوکری دھوننے کے لئے کہاں جائیں بھلو میں تو اپریشیٹ کر رہی ہوں کہ آپ نے جو پیرلل لیے ہیں اس رہے وہ اچھی بات ہے مگر بغیر ٹرانسپورٹ کے بغیر پبلک ٹرانسپورٹ کھولے ہوئے کیسے پوسیبل ہوگا جی میں بتاتا ہوں جب بھی کوئی چیز آپ بند کر کے چلاتے ہیں کوئی بھی مشین بند کر کے چلاتے ہیں تو انیشنی اس میں پرابلمز ہوتے ہیں فر اگزمپل آپ کوئی ائرپورٹ بند کر کے چلاتے ہیں کوئی نیا ائرپورٹ چلاتے ہیں تو کئی مہینے لگتے ہیں یا کئی ہفتے لگتے ہیں اس کو واپس اپنے ٹریک میں لانے میں تو یہ آپ نے پورے ملکہ پیہ بند کیا اب پیہ کو زیروں سے دوبارہ سکریچ سے تو سٹارٹ نہیں کریں گے دو مینے کا تھا یہ سارا سسٹم ابھی تک لیکن مزید بھی احتیاطی تعدابیر اختیار کرنے کا کہا گیا ہے اب ٹرانسپورٹرز کے لیے چونکہ پبلک ٹرانسپورٹ کی بات ہو رہی ہے تو اسی زنب میں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک ٹرانسپورٹر جب گاڑی لے کر آتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ کو آپ گاہے با گاہے یا مرحل آورس کو اوپن بھی کرتے ہیں جو افراد بس میں یا گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے وہ فاصلہ کیسے مینٹین رکھیں گے دوسری بات اگر وہ بس کا ڈرائیور ہے کہیں کا بھی ہے تو وہ ہر دفعہ ہر پیسنجر کے بیٹھنے کے اوپر اس کو ڈسنفیکٹ بھی کرے پھر جو سکریننگ کی جاتی ہے جو ترمال سکریننگ ہوتی ہے وہ قصہ سے پاسیبل بنائی جا سکتی ہے ڈرائیور کیسے ماسک پہن سکتے ہیں بہت سارے ایسے ایس اوپیز ہیں جن کو فالو کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس کو کس طرح سے آپ امپلیمنٹ کروائیں گے دیکھئے یہ تمام آرگومنٹ اسی طریقے سے ہے کہ جو بھی ہم آرگومنٹ کرتے ہیں سامنے کوئی اوجیکٹیو رکھتے ہو ہمارا جو اوجیکٹیو ہوتا ہے اس کے لئے آرگومنٹ ہے اس کا میرا آپ سے کانٹر قویسچن ہے کہ یوکے ہے امریکہ ہے یہ تو کسی صورت بھی ایس اوپی نہیں ہو سکتا کہ ہر سیٹ کو ڈسنفیکٹ کریں یہ تو کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ انشور کریں ساتھ والے بندے کو ہنڈر پرسیٹ انشور کریں میری بات سن لیجے گا میری بات ہے اگر وائرس ہے تو وہ ڈیویلپ نیشن میں بھی ایک دوسرے سے لگے گا اور انڈر ڈیویلپ میں بھی لگے گا یہاں پہ ان کے سسٹم بہتر ہیں وہ میں آپ سے اگری کروں گا لیکن بس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ بیٹھنے میں یہاں پہ بھی وہی سیچوئیشن ہے وہاں پہ بھی وہی سیچوئیشن ہے لیکن اسی ایک دن کے لیے بھی یوکے نے یا یو ایس نے یا دوسرے ملکوں نے اپنی ٹرانسپورٹ کو بند نہیں کیا ہمارے ہاں میں یہ میرا ذاتی اپینین ہے یہ میرا ذاتی کہ یہ اوبر ریاکشن تھا ہمارا اور ہم نے یہ جو ٹرانسپورٹ بند کی یہ پہلے دن سے نہیں کر رہی جائی یہ کسی ملک نے نہیں کی یہ میرا اپنا پر رہی اپینین ہے تو اس کو آپ کو کھولنا پڑنا لیکن اگر آپ کا اوبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ اس سے بہت خطرہ پیدا ہو جانا تو وہ ملک کبھی بھی اپنی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ خلی نہ رکھتے اس کا یہ آرگومنٹ دینا کہ وہ ڈیولپ کنٹری ہیں تو پھر آپ کو وہاں سفر کرنا پڑے گا ان کی سب بے کے اندر نہیں گل صاحب بات وہ نہیں ہے انڈورز کر رہے ہیں ہم آپ کی بات کو جو آپ کہنا ہے جو گورنمنٹ کہہ رہی ہو بلکل بجا فرما رہی ہے لیکن صرف ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ابھی جب لوگ ڈاؤن کی ایک پوزیشن تھی پھر اس میں نرمی بھی کی گئی اور اب ہفتے سے مرحلہ وار اس کو اوپن بھی کر رہے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اگر آپ اندرون گلیوں میں جا کے دیکھیں منڈیوں میں جا کے دیکھیں یا ایک گھر میں جہاں پہ پندرہ بندرہ سولہ سولہ افراد رہ رہے ہیں وہاں پر کسی قسم کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے ایک دوسرے سے کوئی کیر نہیں ہو رہی ہے تو اس صورتحار میں جب مرحلہ وار لوگ ڈاؤن کو اب نرم کر رہے ہیں تو کس طرح سے یقینی بنائیں گے کہ کرونا وارس کا پھیلاؤ روکا جا سکے دیکھیں یہ دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے پرسنل ہائیجین ہے لوگوں کی جو پرسنل ہائیجین ہے اس میں آپ شعور دے سکتے ہیں اویرنس دے سکتے ہیں لیکن آپ ہر شخص کو پکڑ کے زبردستی ان کی پرسنل ہائیجین ایمپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں اب کرونا جو ہے اگر آپ گارڈین کی سٹوریز دیکھیں پچھلے ہفتے کی دوسری سٹوریز دیکھیں تمام ملک یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرونا شاید ایک سال سے زیادہ عرصے کا سیلس کے لیے رہے گا اب یہ تو پوسیبل نہیں ہے کہ ایک سال تک ہم اس کو بند رکھیں گے اب یہ کیا ہو گیا ہمیں اس نیو نارمل کے ساتھ زندگی گزارنی پڑھنی ہے اسے پارٹ آف لائف بنانا پڑھنا ہے اور اس میں عوام کو رسپونسیبیلٹی لینی پڑھنی ہے ساری کو کہ ہم رسپونسیبیلٹی کے ساتھ مزارہ کریں گارمنٹ کا کام ہے اویرنس کریٹ کرنا انوائرمنٹ کریٹ کرنا جس میں لوگوں کے پاس شعور ہو انفرمیشن ہو کہ وہ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں لیکن یہ جو ہمارے ہاں ایک روش چل نکلی ہے کہ ہم نے ٹرانسپورٹ بھی بند کر دی نہیں ہم نے یہ بھی بند کر دی یہ اس کا سلوشن نہیں ہے اگر یہ اس کا سلوشن ہوتا تو وہ تمام ملک جو ان کے ہاں دو دو ہزار ایک دن میں لوگ باتتے رہے وہاں بھی ٹرانسپورٹ بند کی جاتی وہاں ایک دن کے لیے بھی بلکل درست ہے بلکل درست آپ کی بات ہے ہم نے کی ٹرانسپورٹ آپ کو ساتھ میں کھولنی پڑے گی کیونکہ وہ طبقہ جو میں سوال کرنا چاہیتی کہ جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں وہ کس طرح سے ٹرائول کریں گے اینیویس بہت شکریہ شبیل صاحب ہم نے ٹرانسپورٹ کے بغیر مزدور طبقہ دہاری طرح طبقہ اس کے لیے تھوڑا سا مشکل اچھا خورت